یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل اسپطال کے باہر سے جہاں پر موقع پر پولس پہنچی ہے اور یہ علاقہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کافی بھیڑ بھاڑ والا علاقہ رہتا ہے کیونکہ یہاں پر ریڈی فڑی لگی رہتی ہے اور ساتھی ساتھ جو مریج اسپطال میں اپنے علاج کے لیے آتے ہیں ان کے جو تمام پریجن ہیں وہ یہیں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں لیکن یہاں پر ابھی ایک شو ملا ہے ڈیڈ بوڈی ملی ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور فیلال پولس پوچھتاچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک 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 رہتر ہے ایسی ہے کوئی نام پتا ہوئے اس کا در کا پتا ہوئے کوئی گاؤں کا نام بتایا ہے کوئی بات چیت کری ہوئے میں ہماری دکھتی بات لیوئی ایسی ہے یہی رہتے ہیں یہ یہ رہت رہ پڑے رہا ہوں ایسی ہے یہ اور بھی یہ بات ہوئی ہے یہی رہتر ہے کون ہے کون جانتے ہیں شکل دیکھی ہے شکل دیکھی ہے میں آپ نے دیکھی ہے پہچانا آپ نے نہیں آیا تو یہ سبھیری جاو ہے اور شام نا نے کہا ہے کتنی ایک عمر ہوگی عمر ہوگی پچاس پچپل سال کھانا لنگر سے یہی کھاتا لنگر سے ہی کھاتا سبھی بھی اور شام بھی اور دوپیر کو چلا جائے نہیں سبھیری چلا جائے لنگر ایک ٹانگ دھوں گو اس کے مال لے باہن بو نہیں ہے باجو نہیں ہے دیبیانگ ہے باجو نہیں ہے نام وغیرہ نام دھو نئے نئے آئے باکی میں دو انہ بجرن پڑے دیکھتے دلگا کچھ اور ریڑی وڑی والے بھی ہیں ان سے بھی ہم بادشت کرنے کا پریاز کریں گے لیکن جیسے ہی اس بات کی جانکاری ملتی ہے کہ یہاں پر شو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایک سنسنی سی پیل جاتی ہے اور کلپنا چاولہ میڈیکل اسپطال جو ہے اس کے باہر کی ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں تمام ریڈیاں یہاں پر لگتی ہیں تمام فڑیاں یہاں پر لگتی ہیں اور تمام جو پریزن ہیں جن کے مریج علاج کے لیے آتے ہیں کلپنا چاولہ میڈیکل اسپطال میں ان کے تمام پریزن یہیں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ایک ویکتی کی طرف سے بتایا گیا کہ جس ویکتی کا یہاں پر شب ہے اس کا نام اتا پتا تو نہیں معلوم ہے لیکن وہ دیویانگ ہے ایک ہاتھ ان کا نہیں ہے اور صبح یہیں پر لنگر کھایا کرتے تھے اس کے بعد چلے جایا کرتے تھے اس کے بعد شام کو پھر آیا کرتے تھے اور اس کے بعد لنگر کھا کر پھر چلے جایا کرتے تھے پولیس موقع پر ہے ڈائل ون ون ٹو کی ٹیم موقع پر ہے ان سے ہم بادشت کرنے کا پریاز کریں گے اور جو یہاں پر صفائی کرمچاری ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کی کون ہے مالوم ہے مالوم ہے کون ہے نہیں جی کب آپ نے دیکھا آج ہی دیکھا میں نے تو اس کو آج ہی دیکھا ایسے روٹیا پانی کھا گیا ہی پڑے تھے گھنٹا پہلے تھے گھنٹا پہلے تھے اچھا یہی والے بھی اکتے تھے ہاں سے پانی لے کے پیا ہے اس کے بعد یہ بتا نہیں لگی اچھا محمودر شاہ بھائی شاہ گھنٹا پہلے یہ ویکتی ٹھیک تھے ایسی جانکاری جو آس پاس کے تمام صفائی کرمچاری ہیں ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اور جاننے کا پریاز کریں گے اور ریڈی فڑی والوں کا کیا کچھ کہنا ہے کوئی پتا نہیں ہے ہمارے کو کوئی پتا نہیں ہے یہ کوئی جانکاری نہیں کوئی نہیں جانتے ٹھیک تھے کوئی کہہ رہا ہے ہاں پہلے بات ٹھیک تھا ادھر سے آیا ہے یہاں کے بیٹھا ہے پانی پیا ہے پھر اس کے بار پتا نہیں ہم نے دیا جی پتا نہیں کھاں سے لے گیا ہے ہاں شیام کے ٹیم یہی کھاتے ہیں اور صبح اپنے یہاں سے چلے جاتے ہیں کھانا وغیرہ چلے جاتے ہیں بیاں ہے ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے پہر تو اس کے بے کار ہے وہ بھی ختم ہے پہر بھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پولس سے ہم باتچت کرنے کا پریاس کریں گے فلحال ایک وین کو بلایا گیا ہے اور اس کے جریعے شب کو لے کر جایا جائے گا جناب کیا کچھ جانکاری ملی تھی آپ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے بس ابھی دیڈ بوڈی کو مرسیز روم میں رکھوارے ہیں یہ ایک انون پرسن ہے مانگنے والا ہے جو شام کے ٹیمی آج تصویریں نکل جاتے ہیں تو آج اپنے کھنٹا دو کھنٹا پہلے اس نے کبھی کسی سے پانی لی ہے پوچھنے پر باتچیت ہوئی ہے تو بس اس کو مرسیز روم میں رکھوارے ہیں پوست مارٹم ہون کا تو کون ہے کوئی جانکاری وغیرہ پتہ لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکتی کا شب کس کا آپ دیکھ سکتے ہیں فلحال یہاں پر ایک پوست مارٹم ہاؤس سے وین بلائی گئی ہے اور اس وین کے جریعے پوست مارٹم ہاؤس بھیجوایا جائے گا اس شب کو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کرنال کے اندر جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ کئی بار کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں ان کی تمام مجبوریاں رہتی ہیں لیکن ان تمام لوگوں کی مدد کرنا ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے یہ ویکتی دیویانگ تھے اور یہاں پر تقریباً ایک ڈیٹ گھنٹہ پہلے بیٹھے تھے انہوں نے پانی بھی مانگا پانی بھی پیا اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے بتایا گیا ریڑی فڑی والوں کی طرف سے بتایا گیا کہ روجانہ صبح یہاں پر کھانا کھاتے ہیں لنگر کھاتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں شام کو پھر آتے ہیں لنگر کھاتے ہیں یہیں پر آرام کرتے ہیں اور صبح لنگر کھا کر پھر سے چلے جاتے ہیں لیکن سمجھنا ہوگا یہ جانکاری پولس جھٹا رہی ہے کہ آخر یہ ویکتی ہیں گھون ان کے پریوار کے صدق سے کون ہے یہ رہتے کہاں پر ہیں اور کس کارن سے ان کی موت ہوئی ہے حالانکہ تیج گرمی ایک موت کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ویکتی بیمار ہوتا ہے اس کے بعد گرمی تیج پڑ رہی ہے اور گرمی اگر آپ کو لگ جائی تو وہ ایک موت کا کارن جرور ہو سکتا ہے لیکن پولس پوس مارٹم ریپورٹ کے جریعے یہ پتہ لگانے کا پریاث کرے گی کہ آخر ان کی موت کی وجہ کیا ہے اور پریوار والوں سے بھی لگاتار سمپرک ساتھنے کا پریاث کیا جا رہا ہے پولس کے طرف سے کی ویکتی کہاں کے رہنے والے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کے بیٹے کون ہیں ان کے پتہ کون ہیں یعنی کی تمام رشتے دار کون ہیں تاکہ ان کے پریوار والوں تک پہنچا جا سکے اور یہ شو انہیں سوپا جا سکے تاکہ وہ تمام ریتی ریواجوں کے ساتھ اس کا انتم سنسکار کر سکیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار